کیا آپ بھی اپنے بچے کو زہر دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں صحیح سننا آپ نے جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے یعنی جو شوہر بیوی اور بیوی شوہر کے سامنے جو ہے دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں یعنی بچوں میں آپس میں اختلافات پیدا پہلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی لڑائی کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ اگر ماں کی لڑائی ہے فادر سے تو وہ جو ہے بچے کے دن میں باپ کی برائی ڈالے اور جو بچہ اگر باپ کی لڑائی ہے تو پھر باپ ماں کے خلاف بڑھتا ہے تو اگر تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی اس چیز کا شکار ہے یا آپ لوگ جو ہے آپ کے اٹھ گردے سے لوگوں میں لیکی مانیں زہر دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ یہ سب کچھ کریں میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جو بروکن فاملی کے بچے لوگوں میں ہیں وہ بہت زیادہ بروکن فاملی کے ہوتی ہیں جو ہمیشہ جن کا بچپن اپنے ماں باپ کی لڑائی چھگڑے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے گزراتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یقین مانے وہ اندر سے دھوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کے لیے بھی سچ مضبط ثابت نہیں ہوتے ہیں یا پھر وہ اگر مضبط ثابت ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ سفرنگ گرنی بڑھتی ہے ویسے بہت سارے کیسز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کیسز کہ جتنے بھی کرمینلز ہوتے ہیں جتنے بھی ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں جتنے بھی ریپیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر ڈیٹا آپ کو یہی ملے گا کہ وہ بروکن فاملی سے بلونگ کرتے تھے یا ان کو محبت یا اٹنشن جو انہوں نے بچپن میں ملنا چاہیے تھا وہ اسیچ نہیں ملا انہوں نے بچپن صحیح لڑائی جو بڑا دیکھا تھا تو اپنے بچوں کو اس زہر سے بچائیں یہ زہر مت دیں کیونکہ زہر دینا میں نے دوبارہ سے کہا زہر کوئی بھی اتنی اولاد کو نہیں دینا چاہے گا ویسے تو ہم زہر نہیں دینا چاہتے لیکن دیلی بیسس پہ اگر اس قسم کے محبت میں بچہ رہتا ہے تو وہ زہر کھانے یا زہر لینے سے زیادہ خطرناک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پناہ میں رکھیں ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور اگر تو ایسے لوگ آپ گرد گرد ہیں یا آپ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ اس چیز کے شکار ہیں آپ کی فامنے کا تو پلیز اس چیز کو روپیں اور دلوں کی قدورتیں نکال دیں ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایٹ دے اینٹ ہماری ڈیسٹنی کچھ اور ہے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے ہم ایک وقت مقرر تک آئے ہیں تو اگر یہ باتیں ہم سمجھ گئے ہیں تو معاشرہ بہت ساری بڑھانیوں سے پچھے گا جو کہ اصل ہمارا انسان کا بحثیت انسان ایک ہمارا مقصد بھی ہے یہ کہ ہم معاشرے کو میں انتظر کردار ادا کریں اور ہم معاشرے کو ایک اچھی سوچ اچھا پیغام دیں تو ملتیا نیکس ویڈیو میں امید آپ کو ایک میسیج اچھا لگاؤں جزائے کرنا خیر اللہ حافظ فی امان اللہ